خان احتساب ریلی کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے قافلہ اس وقت کہاں پہنچا ہے اور کتنی دیر میں چیرنگ کروس پہنچے گا جانتے ہیں اپنے نمائندے سلطان شاہ سے سلطان شاہ آگاہ کیلے گا اس وقت کہاں پر ہے قافلہ عجید اس وقت داتا کی نگری میں تو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ تو اس وقت اپنے عروض کو پہنچ چکا ہے میں اس وقت داتا دربار کے سامنے موجود اور پاکزان طریقے انصاف کے احتساب احتساب ریلی اس وقت منارے پاکستان کو کروس کرتے ہوئے داتا دربار کی طرف گامزن ہے چار گھنٹے لگے پاکستان طریقے انصاف کے انصاف کے شیمن امران خان کو اس احتساب ریلی کو لیڈ کرتے ہوئے شادرہ سے چلی تھی اس کے بعد پہلا جو پڑا ہو تھا وہ باٹی چوک تھا جہاں اس وقت بھی موجود ہوں لیکن امران خان نے اس سے قبل دی خطاب کی اور اب باٹی چوک پر آگے وہ خطاب کریں گے اپنے کارگودان سے یا کیمپ لگائے گے طریقے انصاف کی جانتے ہیں بلکہ جس طرح آپ سے بات کرنا تو کافلہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے کافلے کی تعداد اب اس وقت اچھی خاصی بڑی ہے لیکن جس طرح کافلہ کا آغاز ہوا تو اتی بڑی تعداد یہاں موجود نہیں تھی ابھی بھی یہ کہنا ہے کابل اس وقت ہوگا کہ امران خان نے ایک بڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اتی بڑی تعداد ابھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی چیرنگ کروہ بھی جب امران خان پہنچے گئے تو کہا یہ جا رہا ہے طریقے انصاف کی جانتے ہیں جو دعو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک بھی اس میں شامل ہے جو ڈاکٹر تاہل قادری کی جماعت ہے جبکہ جو پاکستان مرسلی کاف ہے وہ بھی اس میں شامل ہے پاکستان بیپلز پارٹی نے بھی اس میں شمولیت کا اعلان کیا تھا لیکن وہ این ممکن ہے کہ چیرنگ کروہ بھی ان کی قیادت یہاں آکے ان کے ساتھ تحریک انصاف کے چیمیر امران خان کے ساتھ پہنچے ستانچہ یہاں پر یہ بھی ہم جانا چاہیں گے آپ سے کہ پورے پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف اور ان دیگر سیاسی جماعتوں جنہیں آپ ذکر کر رہے ہیں جلو اعلان کیا تھا ان کے کارکن اس ریلی میں شریک ہیں جو بلکہ آپ نے درست فرمایا ہے امران خان اس طرح اعلان کیا تھا پورے پاکستان اور زیادہ تر صوبہ پنجاب چل ہوگی بڑی تعداد یہاں موجود ہے خیبر پختون خواہ سے بہت بڑی تعداد آئی ہے کارکنان کی تحریک انصاف کے جو اس ریلی کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں ایک چیز بہت ایک نوٹبل ہے کہ لاہوریوں کے عبد تک اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آئی ہے کیونکہ جب سے اس ریلی کا آغاز ہوا ہے شادرہ کے مقام سے اور اس وقت چیرنگ کروس تر وی ایک گامزن ہے اتنی بڑی تعداد لاہوریوں کے نظر نہیں لیکن تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو لاہور کے شہریاں ان کو ٹائم دیا ہے جو وہ ہم نے جو لوکیشن دی ہے وہ چیرنگ کروس ہے کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کہ عمران خان نے اپنا مرکزی خطاب بھی وہاں ہی کرنا ہے اور آئندہ کے جو لا عمل کے علانے ہیں وہ بھی اسی مقام پر ہی جا کے کرنا ہے ابھی عمران خان باٹی چوک آگے خطاب کریں گا اور اس کے بعد ناصر باق خطاب کیا جائے گا اور اس کے بعد جی پیو چوک عمران خان خطاب کریں گا اور اس کے بعد پہنچے گئے چیرنگ گروز یہ بتائی گا کہ سب سے ہم نے دیکھا ہے لاہور کی سرکوں پر کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی فول پروف انظامات کیے گئے ہیں حکومت بنجاب کے جائے سے عمران خان صاحب اور دیگر اہنماؤں کی سیکیورٹی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں احتشام پاکستان جو ظلہ انتظامیہ اس کے جانب سے سیکیورٹی پروائیڈ کی گئے اس کے علاوہ جو تحریکن صاحب کے اپنے ایک ہزار اہلکار ہیں وہ تائنات اس پورے روٹ پہ عمران خان نے کنٹینر کے اطراف میں جو پولیس کی سیکیورٹی ہے وہ بھی تائنات کی گئی ہے جبکہ تحریکن صاحب کے اپنے ٹائگر فورس کے لوگ ہیں یوت کے جو لوگ ہیں اور انصاف سٹریڈنٹ فیڈریشن کے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد من کے ساتھ شریک کریں احتشام ایک بات بہت زیادہ یہاں بتانے لائے گئے وہ کہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد جہاں نظر نہیں آئی کچھ افضلوسناک واقعات بھی آج ایک مرتبہ پھر دیکھتے میں ہیں کہ کچھ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی بتمیزی کی گی جس پہ تحریکن صاحب مضمت تو کر رہی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح وہی روایت برقرار رکھی گی اور کچھ اکالو کا خواتین جو غلطی سے شاید ریلی کا حصہ بند گئی تھی ان کو بھی مجبوراً ریلی چھوڑ کے جانا پڑا سلطان شاہ آپ نے ہمیشہ سمیہ آگا کر